بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو میں کوئی خبر دینے جا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے لیکن کہ ٹائم کا اعتبار سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں آپ سے بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ ہے جولائی کا مہینہ تو جولائی، اگسٹ، سپٹمبر، اکتوبر یہ چار مہینے جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں میری اس ویڈیو کے کانٹینٹ کے مطابق یہ ہے وہ ٹائم کہ آپ کو لازمی کینیڈا کا ویزا اپلائے کرنا چاہیے جس کے لیے ہم نے بہت سسٹم جو ہے ابھی ورکنگ کر کے آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں ہم نے بہت سارا کام کر کے بہت سارے انتظامات کر کے اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کھیئے ہیں ورکنگ کیئے ہیں ورکنگ سے پہلے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تو جو لوگ رابطہ کریں گے جو لوگ بات کریں گے پھر ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ ان کے لیے ہم کس طرح یہ ویزا لینا آسان منا سکتے ہیں یا حاصل کرنے کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں وہ تو پرسن ٹو پرسن ہوگا لیکن ہمارے بس بہت سارے آپشنز ہیں اس ویزا پروگرام کے اندر لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو ضرورت کیا ہے ہر بندے کی ضرورت سیم نہیں ہوتی ہے تو آپ کو جو ضرورت ہوگی اس ضرورت کو ایڈریس کر کے آپ کی ہیلپ کی جائے گی لیکن میں نے کہا کہ وہ تو ملنے پر ہوگا وہ تو آپ کی اگر آپ کو کانسلنگ چاہیے اس کے لیے یا بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم سے لیکن اس ٹرین جو بات کر رہا ہوں میرے لیے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپلائے کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے کے نہیں ہے تو جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر میں ہی کیجئے گا اس کے بعد اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو ہم سے مشورہ کر لیجئے گا کہ اب ہم ڈیٹس کیا دیں تمام جیزیں کیا کریں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ صحیح اپلائے کریں کیونکہ صحیح ٹائم پہ صحیح کام کریں گے تو صحیح ریزلٹ آئے گا اور اگر آپ غلط ٹائم پہ غلط طریقے سے غلط ڈیٹس کے لیے غلط اپلائے کریں گے تو ریزلٹ نہیں آئے گا تو اس کے اندر آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ ہم کینیڈا کی بات کر رہے ہیں کینیڈا کے موسم کو دماغ میں رکھیں کینیڈا کے حالہ تو دماغ میں رکھیں کینیڈا کی ٹیورزم کو دماغ میں رکھیں وزنٹس کو دماغ میں رکھیں ہر سیسوڑ دماغ میں رکھیں گے تو کینیڈا کو بیزر دے گا لیکن طریقے سے اس کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جو بینگ سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی ہے وہ کیسی ہے اس کے اندر ہم آپ کی کیا help کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کتنی ہونی چاہیے اس پر ہم سے بات آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس valid passport تو ہونا چاہیے آپ کے پاس valid ID card تو ہونا چاہیے کچھ لوگوں کے پاس ID card ہوتا ہے مگر وہ 2021 اکسپار ہوتا ہے 2022 اکسپار ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی value ہے جی اس طرح سے medical یا باقی تمام چیز پولیس سیٹریفیکٹ کے تمام چیزیں nước وہ مانگتے نہیں ہیں وہ لوگ نہ sz啊 ne par wills certificate مانگے لیکن کچھ چیز ہیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ کے cv میں آ جاتی ہیں تو وہ vbf جوプر蛋 Denmark leaves at the time آپ کے جو ڈکومنٹ میں آ جاتی ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹ دیتی ہیں تقریباً تقریباً 180 ڈالڈر کا خرچہ ہوتا ہے 180 ڈالڈر کا خرچہ ان کاوتا ہے جڈا نے کبھی apprendre نہیں کیا یا گزشتہ دس سالوں میں اپلائی نہیں کیا ان کا ایک سو اسی کا ہوتا ہے اگر انہوں نے کہیں سے بھی اپلائی کیا ہے اور وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور انہوں نے کہیں سے بھی اپلائی کیا ہے تو ان کا بائیومیٹرک ہو چکا ہوگا تو انہیں صرف اور صرف سو ڈالر کو دینے ہیں سو ڈالر میں کام ہو جائے گا یہ بھی وہ خود پی کر سکتے ہیں آپ بھی کام کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں ہم نے پلان آؤٹ کی ہیں وزر ویزا کے حوالے سے آپ کو اس مخصر ویڈیو میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ اچھا ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ آپ کا پاسپورٹ جتنا ویلیڈ ہوگا آپ کا پاسپورٹ جتنا ویلیڈ ہوگا اتنا ویزا کو ملے گا ابھی ایک خاتون کا ویزا لگا ہے ہمارے آفیس سے ان کا ویلیڈیٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائن تو ان کو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائن تک کا ویزا مل گیا ہے وہ کسی اور بات کے لیے آئی تھی وہ ورک ویزا کے لیے بات کر رہی تھی لیکن ان کو میں نے بتایا میں نے کہا آپ اس پہ کام کریں ہمارے ساتھ ورک ویزا میں لوگ کام کرتے ہیں آپ کام کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ پیرلیل آپ ویزنڈ ویزا کو بھی ٹرائے کریں تو ان کا ویزا جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں ہی آگیا اب جولائی کے مہینے میں جب آیا تو دوہزار ونہتیس کا ان کا پاسپورٹ میں نے دیکھا اور دوہزار ونہتیس تک کا پاسپورٹ میں ویزا لگیا اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت یہاں سے جائے گی تو دوہزار ونہتیس تک وہی رہے گی ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شی کن ٹرائول ٹل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائن اس میں درمیان میں وہ کتنی بار بھی جا سکتی ہے دوہزار چوبیس سے دوہزار ونہتیس تک آپ لوگ دماغ میں رکھیے گا دس سال تک کا ویزا آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہے دوہزار چوبیس سے دوہزار چونتیس تک کا ویلیڈ ہے تو آپ کو دس سال کا ویزا بھی مل سکتا ہے جی یہ خاتون جو ہے یہ دوہر ونہتیس میں پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے اس لئے ویزا ساتھ چل رہا ہے اس کے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب جائیں گی یا کوئی بھی اگر جائے گا تو وہ میکسیمم چھ مہینے کا سٹے کرے گا چھ مہینے کا سٹے کر سکتا ہے اس درمیان اس نے جو بھی کام کرنے ہیں ہمارے مشورے سے وہ کر سکتا ہے اپنے رشیداروں کے مشورے سے کر سکتا ہے اپنے دوستوں کے مشورے سے کر سکتا ہے یا وہ ریکروٹمنٹ کمپنیز کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے لیکن اپرچونٹیز آر دیار مجھے وہ ایک صاحب نے کہا کہ ان کا ویزا لگ گیا کینیڈا میں آپ سچی بات ہے امریکہ میں یا یورپ میں جوبز کی کمی نہیں ہے آپ کو یہ کہتا ہے نا جوپز کی کمی ہے تو اس کو بولیں کہ پلیز یہ جھوٹ نہ بولیں وہاں صرف جانا ایک مشکل پروسیس ہے یعنی کہ آپ کو یورپ پہنچانا آپ کو کینیڈا پہنچانا آپ کو امریکہ پہنچانا آپ کو اوسرلیا پہنچانا یہ ہے مشکل کام اس مشکل کام کے بارے میں بات کریں آپ لوگ یہ مت بولیں کہ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ جابز کا مسئلہ نہیں ہے ہاں پھر کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو ہمارے لوگ گئے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی کنورجن جو ہے وہ ایسی ہے جو مشکل ہے بات یہ ہے دو ہی طریقے سے کنورجن ہوتی ہے آپ وزر ویزا پہ اگر گئے ہیں ہمارے پاس وزر ویزا کے لیے اپوائنمنٹ کے ساتھ تمام ریل موجود ہے آپ ہماری ٹیم سے بات کر سکتے ہیں جرمنی کے لیے اٹلی کے لیے اور جہاں جہاں سپین کے لیے جہاں پہ آپ کو سرویس ہمیں دینی ہوگی پاکستان بھر میں کراچی سمیت اسلام آباد سمیت اور پورے پاکستان سمیت لہور سمیت تو ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں نہ کہ صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے بلکہ اپوائنمنٹ کے لیے اس لیے آپ لوگوں نے صرف اور صرف نیچے دیئے کمنٹس کے اوپر نہیں جانا یہ نہیں مل رہی وہ نہیں مل رہی بعد میں بات کریں گے فائل بعد میں بنے گی اس کی فیس پھر بعد میں جمع کر دیجئے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن پہلے آپ کو اپوائنمنٹ کروانے ہی ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ کون سے لگانے ہیں کس طرح آرڈر میں کرنے ہیں کیا کمی پوری کرنی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی تمام چیزوں کو آرڈر میں کریں یہ ویزہ اپلائے کرنا مشکل نہیں ہے یہ ویزہ ملنا مشکل نہیں ہے لیکن اس ویزے کے لئے ڈاکومنٹیشن کے اندر جو میں نے غلطیاں دیکھی ہیں لوگوں کی وہ میرا دماغ پھاڑ رہی ہیں اور اب میں جو ہے میں کوشش کروں کہ میں ویزر ویزہ کے اندر آپ کو 101% سے زیادہ کی سرویس دوں سمجھ رہے ہیں 100% سے زیادہ کی سرویس دوں تاکہ آپ لوگ اس کے اندر اچیومنٹ لیں اور ویزر ویزہ اگر آپ لے لیتے ہیں تو جس کنٹری میں آپ جائیں گے وہاں پر دو کنڈیشنز ہوں گی یا تو آپ وہاں پر ورک ویزہ حاصل کر کے امیگریشن میں جا کے اپنی جاپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ سوچ کر دیں گے آپ کا ویزر ویزہ مل جائے گا ویزر ویزہ کنورٹ ہو جائے گا ورک ویزہ میں جو کہ ایک پروسیس ہے میں نے کئی بار بتایا ہوا ہے دوبارہ بتا دوں گا مشکل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے اپنے ہاں سے کرنا نہیں ہے آپ کو کنسلٹنٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں کہ مجھے تریقہ بتائیں آپ کو تریقہ بتا دوں گا تو آپ کر پھر بھی نہیں سکتے تو آپ کو کوئی کنسلٹنٹ چاہیے کینیڈا کے اندر یا یورپ کے اندر جو آپ کوئی کر کے دے گا ٹھیک ہے نا تو میں آپ سے بات کروں اس اچھا ہے میں ڈریکٹ بندے سے بات کرلوں جس نے وہ کام کرنا ہے تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ ہر کام ہر بندے کے کام رکھ کرنے کا نہیں ہوتا ہے اس میں غلطی کر دو گے تو مصیبت عذاب بن جائے گی اسائلم نہیں ٹرائی کرنا بلا وجہ کا خامہ کا جاپ کی طرف جانا اور کچھ کنٹریز ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم آپ کو جاپ دے رہے ہیں آپ کے جاپ کنفرم ہو گئی ہے یہ آفر ایٹر ہے سائن کر دو تمام جیسے ڈیل تین ہو گئی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑے گا اس بات سے نراز نہیں ہونا اگر ہم نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا بعض وقت قانون چینج ہو جاتا ہے ان آؤٹ کرنے پر نراز نہیں ہونا جوب ملنا ہی بڑی بات ہے اگر آپ کو ان آؤٹ کرنا پڑے کسی ملک میں آپ کو ایڈوائز کریں یا پاکستان آنا پڑے تو بھائی کر لیجئے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک چکر لگا کہ جاؤ اپنی ماں سے اپنی بیوی سے بچوں سے مل لو اس کے بعد جاؤ چھ مینے کے بعد بیوی کو بلاو ماں کو بلاو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں کو بلاو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری بیوی جو جا رہی ہے سپاؤس ویزے کے اوپر اس نے وہاں جوب کرنی ہے نہیں کرنی ہے اس کی مرضی ہے مگر ہوگا اپن ور پرمٹ آپ کی وائف کو ملے گا اپن ور پرمٹ آپ کی بچوں کو ملے گا انڈر ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو جو ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے سٹڈنٹ پرمٹ سٹڈی پرمٹ اور اس کے بعد اگر بچے اکیس بہی سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنا اڈلٹ کا ویزا ملتا ہے پھر اس کو آپ صرف سپورٹ کر سکتے ہو مورالی آپ اس کو اپنا ویزا اپنے بچے کا ویزا کو طور پر نہیں رہ سکتے ایک دماغ میں رکھیے گا تو میں نے کوئی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے کینیڈا اپلائی کرنا ہے تو یہاں بیسٹ ٹائم ٹھیک ہے اور وہ لوگ جن کو سے کینیڈا پسند نہیں ہے وہ یا وہ جا جا کے بور ہو گئے ہیں آپ وہ کہنے کہیں کہ یہ اور جانا ہے تو پھر فور جرمنی اینڈ فور اٹلی فور شنجن ایریا فور یورپ یہ ٹائم بیسٹ ہے اپلائی کیجئے اگر آپ کو کوئی اور سرویسٹ نے چاہیے ہوتی ہے کہ ہوتل بکنگ بھی دے دیں گاڑی بھی دیں ایکسکرجنز بھی دیں ٹرین بھی دیں کچھ بھی چاہیے ہمارا آفیس آپ کو تمام چیزیں پاکستان سے ارینج کر کے دے گا آپ کو واؤچر دے گا اس واؤچر کو میری صلاح ہے میرا مشورہ ہے کہ اگر ہم بھی آپ کو واؤچرز دیں تو آپ اپنے واؤچرز کو ویریفائی کروائیں اچھا اس ویریفائی کے دو فائدے ہوں گے ایک تو مطلب فر ایزمپل آپ کو میں نے دے دیا سات دن کا ہوتل سات دن کا واؤچر آپ کو مل گیا اس کے اندر آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز آ گئی ریڈیسن بک ہو گیا ریڈیسن بک ہو گیا ریڈیسن کو کریں ایک پیاری سی ای میل اٹیچ کریں اپنے اسی واؤچر کو جو میں نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ میری بکنگ دیکھ لیں یہ کنفرم ہے اب وہاں سے جواب آ گیا کہ جی کنفرم ہے اور ویلکم ٹو یہ ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہے اس ای میل کو پرنٹ آؤٹ لے لیں اس پرنٹ آؤٹ کو اپنے واؤچر سے اٹیچ کر لیں ٹھیک ہے اس سے دو باتیں ہوں گی ایک ہم ویریفائی ہو گئے کہ ان لوگوں نے جو بکنگ کر کے دیئے وہ کنفرم ہے نمبر ٹو نمبر ٹو ایک اور ڈاکومنٹ آ گیا ہوتل کا کہ وہاں کو ویلکم کر رہے ہیں تو ائرپورٹ کے پر جو آپ اپنے ہوتل کا وہ دیکھیں گے تو وہ بولیں گے جی ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے تو تیسرا یہ ہے کہ آپ کنفرنس سے بولیں گے جب وہ آفیسر بولے گا کہ یہ کنفرم ہے کہ نہیں ہے تو آپ بولیں گے پتہ نہیں وہ سر نے کہا تھا ہے پتہ نہیں ایسا نہیں ہوگا پھر آپ بولیں گے یس ہے یہ پیچھے ایمیل لگی میں نے کیا یہ ایمیل تو ٹھیک ہے نا واؤچر تو کیسر صاحب نے دیا ہے مگر ایمیل تو میں نے کیا ہے یہ ویریفائیڈ ہے تو کم از کم آپ کے اندر ایک سٹرونگنس ہوگی لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہوں باقی جن لوگوں نے ہوتل مینی تیورنٹ کا پوچھا ہے تو وہ انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ہماری کلاسیں شروع ہو رہی ہیں آن لائن تو چل رہی ہیں شروع ہیں ایر ٹٹنگ این ٹوریزم بھی سٹارٹ ہو رہی ہے فیزیکل کلاس ایر ٹٹنگ این ٹوریزم جنہوں نے اس فیلڈ میں آنا ہے ایر لائن انڈسٹری میں آنا ہے ٹربل ایجنسی میں آنا ہے یا اپنی ٹربل ایجنسی بنانی ہے ٹربل ایجنسی بنانے میں ہماری ہیلپ چاہیے تو وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ ان کو بھی رابطہ کرنے کو تیار ہیں ایر ٹرٹنگ این ٹوریزم کورس ان تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے جن لوگوں نے اپنا آفس کھولنا ہے یا انہیں جاب کرنی ہے ایر لائن میں یا اس انڈسٹری میں کام کرنا ہے تو ان کے لئے ضروری ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر یہ سمبلر کورس ہوتا ہے یہ تمام چیزیں امیڈیس اڈاکس سیبر گلیلیو ٹوریزم یہ تمام چیزیں جو بھی کچھ بھی ہیں یہ سب سیم ہیں یہ سب سیم ہیں سیم کیوں ہیں یہ آتی بہار سے ہیں ہم نے تو اس کو اڈاپٹ کیا ہے خالی ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ تمام چیزیں سیکھئے یہ تمام چیزیں سکل ہیں ہوتل منجمنٹ کورس کیجئے ہمارے ساتھ یہ سکل ہیں آپ آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ٹیکنیکل کام نہیں آتا مجھے کوئی سکل تو برپس ہے نہیں میں کیا کروں کیا کروں آپ ائر کرٹنگ انٹورزم کورس کر لیں آپ کو کسی ٹرور جینسی میں کام مل جائے گا آپ ہوتل منجمنٹ کورس کر لیں ہوتل منجمنٹ میں کوئی بھی کام مل جائے گا بہت نبی چھوڑی فیڈز ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ